اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفخہی ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و سناء تعریف تمہید کبرائی بڑائی رفعت عظمت اللہ مالک العلام ذل جلال والی کرام واسطے جس اللہ نے ساری کائناتہ نظام چلایا اسطبہ درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر آخر الزمان محسنِ انسانیت مرشدِ کائنات آمینہ دلال صاحبِ شرف و کمال جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ ببرکاتِ دوستو اور بزرگو اصل خطابات تُسا سننے لے انشاءاللہ میں تا ایک ادنہ جا طالب علم تو ہڑے سامنے تو ہڑا وقت ضائع کر نوازتے بیٹھ گیا چلو مل کے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ جنابیے وقت لگ گئے اللہ قبول کر لے نجات دا ذریعہ بنا لے اے کاری صاحب دی محبت ہے کاری شاہ امیر یزدانی صاحب جناب نے میں نے فون کیتا ہے میں کمائیں دے اندر چونگی عمر صدودِ قریب مسجد دے اندر امامت کروانا انہ نے بار بار فون کیتا جی پروگرام تے ضرور پہنچنا ہے میں کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور پروگرام تے پہنچاں گے حاضری دیاں گے لیکن اے جڑا سبق تو ہنو سنامنا سی ہے سبق دا کوئی مور نہیں سی ہے بلکل کیونکہ میں معذرت کیتی سی کہ علماء بہت زیادہ نے چلو خیر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڑھے واسطے ایک بہت بڑی نعمت پہ جئے اور ایک پروگرام تاجدار ختم نبوت دے نام تے رکھیا گیا آپ علیہ السلام دنیا تے آئے حضرت انسان دی رشد و ہدایت واسطے اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوض فرمایا حضرت انسان دی رشد و ہدایت واسطے قرآن آپ علیہ السلام دے سینہ اتحر تے نازل فرمایا حضرت انسان دی رشد و ہدایت واسطے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل احکام بیان فرمائے حضرت انسان دی رشد و ہدایت واسطے اور آپ علیہ السلام دی عظمت رفعت بہت زیادہ بلندی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر بڑا مکام بیان فرمایا اور ہر امتی ہر مکتبہ فکر خواہ بریلوی ہوئے جو بندی ہوئے ہر بندہ سمجھ دے کہ میں سب تو زیادہ نبی دا محبہ نبی علیہ السلام دے نال پیار کرن والا نبی علیہ السلام دی شان نو بیان کرن والا لیکن اصل آپ علیہ السلام دی شان اے ہا کہ جو نبی علیہ السلام لے کے آئے اندھے اتے عمل کیتا جائے نبی علیہ السلام دی سنت دے مطابق چلے آ جائے اور ایک قرآن جڑا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام دے سینہ اتھر دے نازل فرمایا ہے اس قرآن دی شان اس قرآن دا مقام کی ہے انو بھی اسی زین دے اندھر رکھنا چاہی دا ہے کہ ایک قرآن دا ایک حرف پڑے ہیں اللہ تعالیٰ دس نیکی آتا کر دے نے اور جڑا بندہ قرآن نو دلنا کے پڑھ دے سن دے اندھا کی مقامیں سیدہ آئیت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کر دیانے صحیح بخاری دے اندھر روایت موجود ہے اور صحیح مسلم دے اندھر امام مسلم نے روایت نو نکل کیتا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن معصفرت القرآن البارارا والذی یقرأ القرآن ویتتاتو وہو آلیہ شاک لہو اجران قرآن دا ماہر قرآن دا کاری قرآن پڑھنوالا جڑا قرآن نو صحیح طریقے دے نال اور صحیح آواز دے نال صحیح لہج دے نال اچھی آواز دے نال قرآن پڑھ دے اللہ تبارک و تعالیہ کل قیامت والے دن اس بندے نو اپنے نیک تے بزرگ فرشتیاں دے نال کھڑا کرے گا لیکن یہ تھے باس نہیں بلکہ فرمایا والذی یقرأ القرآن او بندہ جڑا قرآن پڑھ دے قرآن پڑھ دے ہیں پڑھ دے ہیں جناب اٹک اٹک کے قرآن پڑھ دے ہیں اندھی زبان دے ہوتے قرآن چڑھ دا نہیں اندھی زبان جناب توت لیے اور انو قرآن آن دا نہیں لیکن اے قرآن چڑھ دا نہیں قرآن دے نال محبت اتنی ہے قرآن دے نال پیار اتنا لگایا ہویا لگاؤ اتنی ہے اے قرآن نجناب بار بار پڑھ دا اٹک اٹک کے پڑھ دا آپ علیہ السلام نے فرمایا لہو اجران اللہ تبارک و تعالیہ نے اس بندے واسطے دورہ جراتا کرنا ہے جیڑا قرآن پڑھن والا قرآن دا ماہرے انو نیک تے بزرگ فرشتیاں دے نال کھڑا کرے گا لیکن جیڑا قرآن پڑھ دا اٹک اٹک کے پڑھ دا اللہ دورہ جراتا فرمان گے اور اے تھے ہی بس نہیں جنہاں لوگاں نے قرآن دے نال محبت کیتی قرآن دے نال پیار کیتا اور اپنی اولاد نو قرآن پڑھا دیتا ہے اپنی اولاد نو قرآن دے واسطے لگا دیتا اے نا دے واسطے اللہ تعالیہ نے اور زیادہ جر اور اتنا مقام حطا فرمایا فرمایا جیڑا بندہ قرآن پڑھ دا قرآن تے عمل کر دا کل قیامت والے دن حافظ قرآن ہوئے گا اللہ تبارک و تعالیہ حافظ قرآن نو بلانگے اور اللہ تبارک و تعالیہ خود کہنگے اے میرے بندے اکراب ورطا کے ورطل کما ترتلو فی الدنیا فا انہا منزلتک آخری آیت تک راوہا اے میرے بندے پڑھ دا جاتے جنہ دیا منزل نہ چڑھ دا جا تو جس طرح دنیا تے مزے لیلے کے قرآن پڑھ دا سا اج اے تے بھی تو قرآن پڑھ دا جا تے جتے ون نازدی سین آئے گی اے تے ترا مقام ہوئے گا اے نا مقام حافظ قرآن واسطے تے شاعر کی کہندہ ہے میں صد کے قرآن دے کاریتوں میں صد کے قرآن دے کاریتوں قرآن دی میں فل پیاریتوں اے تے رحمت رب دی واسط دیئے اے آلہ دنیا ساریتوں میں صد کے قرآن دے کاریتوں قرآن دی میں فل پیاریتوں جس قرآن سینے لائے اللہ انہوں نے چمکایا ہے جس قرآن سینے لائے اللہ انہوں نے چمکایا ہے جو پڑھ قرآن نو پھل جاوے اے صاحب اقل انسان نہیں میں صد کے قرآن دے کاریتوں قرآن دی میں فل پیاریتوں اے تا او بندہ نا جڑا قرآن پڑھ دے قرآن تے عمل کر دے لیکن او بندہ جڑا غریب ہون دے باوجود خود تا قرآن نا پڑھ سکیا لیکن انہوں نے اپنی اولاد نو قرآن پڑھا دیتا ہے خود قرآن نہیں پڑھ سکیا خود قرآن نو اچھے طریقے دن قرآن پڑھ نہیں سکیا لیکن عمل تا ضرور کر دے اپنی اولاد نو قرآن واسطے وقف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن جدہ امیدانِ معاشر سجیہ ہوئے گا مولانا محمد نوات چیمہ صاحب مولانا محمد نوات چیمہ صاحب بلکل آخری بات جڑی حدیث بیان کر رہے ہیں انہوں مکمل کرنا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بندہ جن نے اپنی اولاد نو قرآن پڑھایا انہوں اللہ تعالیٰ میدانِ معاشر سجیہ ہوئے گا اس وقت اللہ تعالیٰ آواز لگان گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلا کے انہوں اللہ تعالیٰ ایک بہترین بہترین پلگا دے اتے بٹھا کے انہوں سران دے اتے ایسا تائس جاون گے جن دی روشنی سوری دی روشنی زیادہ ہوئے گی اور ہر بندہ وے وے کے رشک کرے گا اور کہہ گا کہ اے کوئی اللہ دا نبی ہے یا اللہ دا بڑا قریبی دوستے آواز آئے گی نہیں اے اے اللہ دا غریب بندہ ہے اے بڑا ہی غریب تھے مسکین ہوندے باوجود انہیں اپنے اولاد نو اپنے بیٹے نو قرآن پڑھا دیتا ہے انہیں اپنے اولاد نو دین واسے وقف کر دیتا ہے اس واسے اللہ تعالیٰ نے اینا نو آج مقام عطا کر دیتا ہے اس واسے سنو چاہید ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام دا مقام ہے نبی علیہ السلام دی اسی جس طرح اخلاق بیان کرنے ہیں آپ علیہ السلام دی جس طرح رفعت بلندی ہے اسے طرح جو آپ علیہ السلام لے کے آئے قرآن لے کے آئے اسی اس قرآن تے عمل کریے نبی علیہ السلام نے احادیث بیان کی تیا نے اسی احادیث تے عمل کریے اور آپ علیہ السلام دی سنت مطابق اپنی زندگی بسر کریے اللہ تعالیٰ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین